اسلام علیکم مرابا کچن میں میں ہوں ناہی دنساری اور آج ہمارا جو کچن ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں ایک میٹھا اور میٹھے کے لیے میں یہ آن کر دیتی ہوں اس کو ہم آن کرتے ہیں اور ہم سوئیوں کے ساتھ یہ جو کلر فل سوئیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں میٹھا بنا رہی ہوں اور یہ ہے مرابا کا جو شربت گل بہار ہے اس کے ساتھ میں بناوں گی اس کو ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ یہ میں نے شربت بھی بنایا ہے میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا یہ میں آپ کو دکھا دوں اس میں میں نے صرف لیمن جو سکویز کیا ہے میں نے نیبو کا رس لے کے اس میں سکویز کر دیا تھا کبھی آپ سلائسز ڈال دیں کبھی آپ شربت ڈال دیں اور اس میں آپ کو چینی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہم نے چولہ آن کے اچھا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے چاول جو ہے نا یہ اوبالے اور اوبال کے بعد ان کو میں نے بلینڈر آئیز کر لیا ٹھیک ہے یہ ہم نے دودھ میں ڈال دیا چاول تقریباً آپ نے ون فورتھ کپ چاول لیئے اور آپ نے یہ اس میں ڈال کے اس کو آپ نے پکانا ہے خود ہی زوردست یہ میٹھا بنتا ہے اور گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دل چار ہوتا ہے کوئی تھنڈی تھنڈی چیز کھانے کو یہ ہم نے اس کے اندر چاول ڈال دی اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے چاولوں کو اور یہ میں نے سوئیاں جو تھیں کلڈ والی یہ میں نے اوبال کے رکھئے تھوڑے سے اس میں میں بادام ڈال رہی ہوں اور میں نے یہاں کیا چینی میں کم ڈالوں گی یہ ایک بول لے لیا آپ اس کو چھوٹے کپس میں شورٹس میں جو گلاس شورٹس ہوتے ہیں اس میں بڑا بول ہے اس میں یہ میں نے بول لیا اور یہ میں نے رس گلے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مٹھائی گھر میں آئی بھی ہوتی ہے ربڑی ہو یا برفی ہو یہ میرے پاس سے رس گلے تو میں نے رس گلوں کو لے کے ان کو سلائس کرا اور اس کو میں نے ڈالا یہاں اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی مرابا کا شربت گل بہار یہ آپ نے ڈالنا اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ واپس سوئیہ ہیں وہ تو میں الک پکاؤں گی مگر یہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں ان کو آپ نے بوائل کرا شربت گل بہار آپ نے اس میں ڈالا اور یہ یہ آپ نے چاولوں کو جو ہم نے ڈالا اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے کیونکہ اس میں شربت گل بہار بھی ہے اور اس میں رس گلے بھی ہیں تو آپ کو چینی اس میں زیادہ نہیں ڈالنی ہے آپ نے اس کو پکانا ہے اب یہ تھک نہیں ہوا چاہیے رس گلے ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی سوئیاں یہ جب تھک ہو جائے نا بس پھر آپ اس کا چولہ آپ نے بند کر دینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے اور تھک ہوتا ہے یہ سوئیاں بھی آگئیں اور تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہوگا نا پھر اس میں میں کیا ڈالوں گی بہت 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 ون ٹی سپون مجھے صرف کلر دینا ہے مہرابا کا شربت گل بہار یہ میں دیں اس کا کلر لائٹ پنگ سا آگیا یہ آپ دیکھیں بلکل لائٹ پنگ سا اس کا کلر آگیا یہ آپ نے شربت گل بہار جو مرحبہ کا ہے یہ ہم نے اس میں ڈالا اور یہ دیکھیں اس کا کلر یہ تھنڈا ہو کے اور تھک ہوگا اس میں سوئیاں ہیں اس میں بادام ہیں چینی کم ہے کیونکہ میں نے اس میں رس گلے ڈالے ہوئے یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کیا تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوگا تو میں اس وقت ڈالوں گی کریم تھوڑا سا تھنڈا ہوگا جب آپ ڈالی گا تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہ تھوڑا سا میں اوپر ڈیکوریشن کے لئے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کشمش اگر نہیں پسند تو آپ مٹ ڈالیں گے مگر کشمش دودھ میں بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو پتہ ہے سہت کے لئے بہت فائدہ مند ہے یا آپ اس کے جگہ خجور بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کلر بھی سبردست اور جب آپ نے کھانا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے جل کر کے مگر یہ بتاؤں مجھے جو ہے بیسیکلی اگر سردیاں ہوتی ہیں تو یہ گرم بہت اچھا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھا جب آپ اس کو پکائیں گے چاول ڈالنے کے بعد آپ نے بہت تیز آنچ پہ اس کو نہیں بنانا ہے کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے تو آپ کو پتے ہیں کیا ہوتا ہے چاول میں سٹارچ ہوتا ہے اور وہ چاول بہت جلدی دودھ کو گاڑا کر دیتا ہے اور جب گاڑا کر دیتا ہے پھر وہ ایک لئی سا ٹیسٹ آتا ہے تو پلیز اس کو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے جیسے آپ کھیر بناتے ہیں یہ اس طرح آپ نے پکانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکانے کے بعد پھر آخر میں جب ٹھک ہونا شروع ہوگا پھر آپ اس میں ڈالیں گے چینی اور چینی جب ٹھک ہوتا ہے نا ہمیشہ چینی پہلے سے مت ڈالیں کیونکہ چینی اس میں پھر ملٹ نہیں ہوتی آپ نے چینی ڈالا جب میں نے دودھ اُبارنے کو رکھا تھا اور میں نے اس میں چاول ڈالے تھے تو میں نے اس کے ساتھی بادام ڈالے تھے کیونکہ جب بادام دودھ میں پکتے ہیں اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ پکنے دیں چاولوں کو بھی اور دودھ کو چھوٹی الائچی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ ہے اور جب یہ تھنڈا ہوگا نا یہ جسے آپ وہ ربڑی کھاتے نا وہ آپ اس کو چل کر گھنگی وہ ٹیسٹ آپ کو دے گا اور پھر جب یہ گاڑا ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں سوائیاں ڈالی ہیں جو آپ نے اُبالی ہیں اچھا ایک کام اور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سوائیاں اُبالنے کا جب آپ دودھ اُبال رہے ہیں آپ اس پر سوائیاں ڈال سکتے ہیں اور آپ سوائیاں مگر اس میں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے ایسے ٹائی کیا تھا تو سوائیاں جب پکیں چاول کے ساتھ تو بلکل ہی گھل گئی تھی تو آپ نے سوائیاں کو پہلے سے اُبال کے اور اس کو الگ سے رکھ لیا یہ آپ کا یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہوگا پھر اُپر سے بھی میں اس میں کریم ڈالوں گی یہاں میں نے رزگلے میرے پاس تھے آپ کے پاس برفی ہے تو آپ برفی ڈال دیں پھر میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے ڈالا شربت جو مرحبہ کا شربتِ گل بہار ہے یہ پھلوں پھولوں اور جڑی بوٹیوں کی ارکیات سے بنائیں یعنی کہ اس کا ارک نکلا ہے تو یہ سوچیں آپ صحت کے لئے کتنے فائدہ بند ہوگا اور اس کا صرف آپ شربت نہیں بنائیں گے آپ اس کے بہت قسم کے میٹھے میں آپ کو آف این آنس سکھاتی بھی رہتی ہوں آپ اس کے ٹریفلز بنائیں آپ جوسز میں تو سرف کرتے بھی کرتے ہیں اچھا جب آپ یہ جوسز بناتے نا تو اس کے اندر اوریڈی ارکیات تو ہیں بھلوں اور پھولوں کی آپ اسے بارک بارک سیپ خربوزہ بارک بارک کٹ کے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال کے آپ سرف کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میرے ابھی دماغ میں آئی جیسے خربوزہ ہوتا ہے اور تربوز ہوتا ہے جب آپ سرف کرتے ہیں اور جو گرمی ہوتی اس میں یہ بہت اچھا لگتا ہے بارک بارک پیسز کاٹیں اور اس کے اندر آپ نے برف کو کرش کیا وہ ڈالا اور آپ نے مرحبہ کا شربت گل بھارے وہ ڈال کے آپ سرف کریں بہت مزی کا بنے گا اچھا یہ آپ کا اچھا تھک ہو گیا ہے اب میں اس کو اس پر ڈالتی ہوں ہر ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے جس طرح چاہیں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں پڑے بول میں کریں چھوٹے بول میں کریں اور جب پک گیا تھا پھر میں نے اس میں ون ٹیسپون صرف ون ٹیسپون ڈالا تھا یہ شربت تاکہ اس کا تھوڑا سا پنگ کلر بس اس کے اوپر میں کاجو ڈال رہی ہوں اکھروڈ ڈال رہی ہوں جو آپ کو آپ کے پاس گھر میں موجود ہو آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں بادام پستے جو بھی اور یہ میرے پاس ہے بادام یہ آپ نے اس پر ڈالا اور یہ تھی ہمارے پاس کریم اور اسی کریم کے ساتھ میں لیتی ہوں یہ شربت گل بہار اسی کریم میں ملا رہی ہوں اس کو آپ نے کریم میں ملانا ہے جب بھی بوٹلز رکھیں پلیز دھوکے رکھئے گا کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے پورا مکس بھی نہیں کیا یہ کریم کے ساتھ ایک مابل افیکٹ دے رہا ہے یہ ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے زپردست یہ دیکھیں یہ ہے آج کا میٹھا تو یہ تھی آج کی ڈش جو ہم نے سوئیاں دودھ رز گلے اور شربت گل بہار جو مرحبہ کا شربت ہے اس سے بنایا جس میں پھلوں اور پھولوں اور بہت سی جڑی بوٹیوں کی ارقیات ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے بہت مزیقہ یہ بنتا ہے آپ کے گھر میں جو بھی مٹھائی ہے آپ پرس گلے ذرا جوسی ہوتا ہے اس لیے میں نے وہ ڈالا نہیں ہے آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اور ہماری مہمان جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں اور آپ بھی انتظار کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ سہر آزم کا سب کو انتظار رہتا ہے اور ان کا کلام چلتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کوئی نئی ڈشیز کے ساتھ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بھی قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری